احمدہو ونسلی علیہ رسول کریم مباد ساتھ نے سوال پوچھا کہ کیا ہماری بہنیں اورتیں مردو کو سلام کر سکتی ہیں جی ہاں ہماری بہنیں اورتیں مردو کو سلام کر سکتی ہیں سیدہ اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں اپنی سہلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ گزرے تو آپ نے سلام فرمایا اور اسی طرح سیدہ امہانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں کہ میں حاضر ہوئی میں نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش آمدیل مرحبا مرحبا یہ ارشاد فرمایا تو اس سے ثابت ہوا کہ عورتیں مردو کو مردو کو سلام کر سکتے ہیں اس میں کوئی ہر دن ہے البتہ سلام صرف سلام کی نیت سے ہو اور کچھ اور نہ ہو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل فرما برداری اتافر میں حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اسی طرح میں نے صاحب کنز کی دو روایتیں پڑھی میں ایک روایت بیس کی ہے اور ایک شد پچاس کی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ جس میں ایک دن میں یعنی بیس یا پچاس مرتبہ سلام کیا اللہ اس پر جہنم حرام کر دیں گے تو ہمارے لئے کیا مشکل ہے ہم ایک دن میں اتنے ہیں یعنی فرد کریں بیس ہو یا پچاس ہو ہمارے سلام کرنے کیا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں تو آئیے تائے کر لیجئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سلام کرو جانتے ہو تحارف اول افطار یعنی جس کو جانتے ہو وہ رشتہ دار ہے پڑھوسی ہے یا جس کو نہیں جانتے ہیں مسلمان کو ہے اس کو بھی سلام کرو ہم جس سے مطلب غرض یا جانتے ہیں جس سے کوئی تعلق اس کو سلام کرتے ہیں اور باقیوں کو سلام نہیں کرتے ہیں یہ بھی غلطی ہے ہماری تو آئیے آج کے بعد سلام کی عادت ڈالیں اور بچوں کی بھی عادت ڈالیں کیونکہ نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام فرماتے تھے تو یہ میرے نبی کی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر رشاد ہر فرمان سر آنکھو پر اور عمل کرنے کے قابل ہے اس میں برکتیں ہیں اس میں فلائے ہماری کامیابی ہیں اس میں عزت ہے ہماری دنیا آخرت کی دونوں جہلوں کی خوشی ہیں مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے